پانی سے ڈوبے کراچی والوں سے اظہار یک جہتی کے لیے پہنچنے والے اپوزیشن کا وف بلاول ہاؤس جا پہنچا جہاں پیپلز پارٹی کے قیادت آصف علی زرداری بلاول بھٹو اور وزیراڑا سندھ سید مراد علی شاہ سمیت دگر کئی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی جس کے بعد اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس کا فیصلہ ہوا ملاقات میں کراچی سیلاپ میں جانبھک ہونے والوں کے لیے فاتحہ خانی کی گئی جس کے بعد دعا دار سیاسی دور چلا پیپلز پارٹی کے رہنما سعید نویت کمر کا کہنا تھا کہ تیہ ہوا ہے کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں اپوزیشن حکومت کے خلاف مشترکہ لاحعمل اختیار کرے گی رہبر کمیٹی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی میٹنگ بھی کل ہو رہی ہے جس میں شاید سیلاپ آئیں گی لیکن اب ہم وقت آ گیا ہے کہ کال پارٹیز کانفرنس کی بھی تاریخ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کے تفصیلات کل والی میٹنگ میں اس کی آپ کو تاریخ بھی دی جائے گی لیگی رہنما احسن اقبال نے بھی پہلے کراچی والوں سے اظہار یک جہتی کیا پھر حکومت پر اپنا ہاتھ صاف کیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام کو معاشی بدھالی میں ڈبو دیا ہے ایسی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں کہ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے ان کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی حکومتی شخص کا احتساب ہوا ہو اس حکومت کی نہ تجربے کاری نہ اہلی اور ناکامی سے پوری قوم کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے ملک کی بحیشت تباہ ہو چکی ہے ملک کی سیاست پراغندہ کی جا رہی ہے ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے اس سے قبل شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مشکل وقت ہے کراچی والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں چاہتے ہیں حکومت سیاست سے بالتر ہو کر عوام کے نقصانات کا اضالہ کرے